عباب لکھا لکھیں اس پوائنٹ کو آپ کہ عبدالحی نے دوسرا اور تیسرا عباب لکھا اور پہلے عباب لکھا شاہ اسماعیل نے اگر یہ شاہ اس پہلے عباب میں شاہ اسماعیل کی عبارت دکھا دے پہلے عباب میں یہ عبارت جو بیل کی اور اللہ کے نبی کی جو یہ وصفہ سے باری انہوں نے لکھی ہے میں ان کو ایک لاکھ روپہ اعرام دے ماشاءاللہ اگر یہ عبارت سننے سمجھے اس کو اگر یہ عبارت ہو اس میں دکھا دیں جو باب لکھا ہے شاہ اسماعیل کا شاہ اسماعیل بھی متنادہ شخصیت بعض وہ پہنچتے ہیں کہ یہ دیوبندی اہل حدیث کہنے ہیں اہل حدیث یہ ہوگی متنادہ شخصیت شرق نمبر دو کے مطابق یہ حرق ہے حالانکہ وہ بیچارے بلکل بے قصور ہیں اور شاہ صاحب کے نام اور اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدناہ ہوئے ہیں نہ یہ کتاب شاہ اسماعیل کی جو باب انہوں نے لکھا ہے نا عبدالحیی کا سید احمد بی حنفی عبدالحیی بی حنفی پہلا باب شاہ اسماعیل کا شاہ اسماعیل نے اگر پہنے باب میں یہ لکھا ایک لاکھ روپے انعام اور اگر یہ حوالہ پیش کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے شاہ اسماعیل کو بریلوی بھی اپنا مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی اپنا مانتے ہیں مثلا بھئی میں مزار دینے لگوں شیف عبدالقادر جیگانی ہمارے بھی بزرگ ہیں اور یہ بھی انہوں کو اپنا کہتے ہیں اگر چون کے طریقے لیے اپنے کے لیے انہوں کو اپنا کہتے ہیں اب یہ کہیں جی کسی بات پر کہیں نہیں نہیں بریلوی چونکہ کہتے ہیں ہمارے حدیث یہ جان نہیں چھوٹ سکتی میں نے یہ باتیں پیش کی تھی یہ آپ کے سامنے یہ باتیں پور پر کہ شاہ علی اللہ محدث دیلی کا جو لائن آگے چلی عدے ہوئے مقلل عدے ہوئے غیر مقلل مقلل جو ہوئے بہت دیوہ بندی اور غیر مقلل جو ہے اہل حدیث انہوں نے نام رکھ رہا ہوں یہ بھی میں بیان کر چکا کہ 1886 میں انہوں نے اپنا نام بتا یہ بھی آپ کو بدا چل گیا اب جو چیز یہ بار بار موری صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب میں پڑھنے لگا ہوں سنیں موری صاحب میرا یہ باہد یہی مارک اطارب ہے اگر یہ شاہ اسماعیل آپ کا نہیں تھا تو یہ درجلوں کے دعووں میں اس کا ڈخیز کیوں کیا ہے یہ بارت سنیں اور یہ الحمدللہ الحمدللہ مناظرے کے دوران انہوں نے آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہیں دکھنے والا کافر ہیں بتایا کہ یہ بارت کونسی ہے کفری ہے میں سوال کچھ نہ ہوں ایمان والو آپ کے سامنے اگر کوئی پڑھا یہ کہہ دے کہ مہاد اللہ نفی کا خیال کر دے کہ خیال سے برا ہے میں کہا کہ جناب یہ بارت کس کی ہے عبداللہ میں اب انڈیا کا صدر کوئی غلط بات کرے کیا صدر زرداری کوئی ایک پونٹ ہے وہ اس کی صفائیاں پیش کرے نہیں یہ کیا لکھا ہوئے اکانیت مسلکے وہی عبارت جو عبارت سراتِ مستقیم کی ہے ہمیں نے پہلے قائص میں کوئی نہیں کس نے لکھی ہے یہ علیہ حدیث اس کی مولانا یہ لیلے ہیں آن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن کا تصور یہ اس عبارت کا دفاع کر رہا ہے یہ اس کا دفاع کر رہا ہے اگر یہ کتاب ان کی نہیں ہے ایک اس میں نہیں میں حوالے دے چکا ہے شاید مولانا صاحب کی توجہ دوسری طرف ہے درجنوں کتابوں کے میں نے حوالے دیئے کہ جب آپ کی نہیں تو آپ صرف اتنا کہتے ہیں کوئی کافر ہوئے آپ اگر مجھے آپ کہتے ہیں کہ یہ عرفیہ میں کہتے ہیں تو کافر ہوئے میں کہہ اب مقصد یہ ہے ادھر آپ اس کو اپنا امام بھی کہتے ہیں ادھر اس کا دفاع بھی کرتے ہیں پھر اس کی عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں اور میں کہہ دوں خدا کی قسم جب یہ سیڑی جائے گی انہیلہ حدیثوں کے پاس میں کہنا کہ ستتان پر رمانس ستتان پر نکل گئے رسن پر دیجو انہاں دے خدہ لے اسے لہاں تکڑا کا گٹنگے اس لیے کہ پوری زندگی ان کے علماء نے شاہ سمہین دیلی کا دفاع کیا آج انہاں اپنے موہ آگے بست آگے اب اس کو دیا دیکھیں سنیں مولانا سنیں ہمیں بھٹا نہیں ہے اب آپ نے دیکھیں میں ان کی بات کا دفاع کرتے ہیں اگر ان کا بندہ نہیں تھا تو انہوں نے کیوں کیا دوسری بات یہ میں نے ان کے اپنے خداوے کے ساتھ خداوے سے ثابت کیا کفر کا دفاع کیوں کیا پھر اپنی بھائے ہو میں آپ نے ہیسے ورکا تو رحمت اللہ رکھا اس میں بھی وہ لکھتے ہیں جماعتِ حدیث میں ایسے ایسے خدیب پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی خدابت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو خلا کر رکھ دیا کس نے جماعتِ حدیث میں شاہ الہدیم عدس دیلوی شاہ اسماعیل شہید دیلوی اسی طرح بلند پایا خدیب تھے اہلہ حدیث تھے اہلہ حدیث تھے یہ انایت وطہ اصری صاحب کی کتاب میں پھر اپنے سننے والوں کو ایک منٹ کے لیے روح کے یاد جانی کروا رہا ہوں مولانا صاحب نے اپنی گفتگو میں کہہ دیا چونکہ جو بندی ہے ہمارا طالب نہیں تو میں ان کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں فتوہ کو دیکھ چکے کہ بھارت کیا ہے خفری جان رہا ہے اب اگلی بات یہ یہ موجود ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑی جرات کا موقع پورے اس کے اندرس کے پورے چپٹر کے چپٹر لکھے یہ انایت اللہ اصری اٹھتے ہیں جہاں باکر یہ آپ کے پروفیسر صاحب حسین مرزا یہ دیکھیں مرد قرستانی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیرت سنائی یہ اچھا سیرت سنائی مولی صاحب آلے تکو سیرت سنائی این کے اقول وفا سناؤ اللہ مرد سری اہلی حدیثوں کے بہت بڑے بذل یہ لکھتے ہیں شاہ اسماعیل شہید سیرت احمد بریلوی شاہ علی اللہ مہدس دریلوی ایسے قابل امت ہیں جنہوں نے توحید کے احیاء اور کتاب سنت کی بقا کی طرف توجہ مفضول فرمائی اور جناب یہ آگے پورا ان مناعیل حدیث اور یہ پوری ان کی تعریفیں لکھی ہیں میں اب یہ کہتا ہوں تاریخ اہل حدیث اس کے اندر یہ واضح طور پر شاہ اسماعیل شہید کے یہ پوری تعریفوں میں پل مانے لوگوں نے یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر کسی کا بیٹا چوری کے قیس میں پکڑا جائے وہ انکار کر دے یا کسی کا باپ پکڑا جائے وہ کہہ میرا پیوری کوئی نہیں میں سمجھوں یہ پوری دیدہ دلے لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی آگست کے کونوں سے میں یہ عرض کرتا ہوں یہ دیکھیں البریلوییہ کا اردو درجمہ بریلوییت اہل حدیثوں کا بہت بڑا عالم کون امام الاسر زمانے کا امام احسان الائی زہیر اس نے یہ لکھا میں سننے والوں کو کہتا ہوں خدا رہ اس میں میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے میرے رسول کی عزت اور ناموز کا مسئلہ ہے اگر جنمات کے اندر چھوڑے مستاخیاں گریں ان کے لیے پورا ملک باہر نکل آتا ہے تو یہ جو اہل حدیث سمائے بدلوں کے نیچے موجود ہو کر جنہوں کو اپنا امام کہتے ہیں کیا یہ گستاخین کی ہیں یا نہیں اس میں یہ لکھتے ہیں اس وہابی تحریف کے سرخیر شاہ اسماعیل شہید ہیں مولوی صاحب ہوں کتاب مگنی ہوں یہ میرے پاس موجود ہے فتاوہ برایا کماتی اسی طرح یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے علماء میں لکھا ان کے سوزادگان گرامی اور نبیر عالی مقام شاہ اسماعیل شہید نواب اگر آپ کا نہیں تو رحمت اللہ کیسے اگر آپ کا نہیں تو یہ مرزا حیرت دیلی پوری اس نے کتاب لکھ ماری یہ کیسے میں اب سارے سننے والوں کے نظر کر چکا ہوں کہ شاہ اسماعیل کون ہے اہل حدیث میں ثابت کر چکا ہوں ایک ہی کتابوں سے اور پھر مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ والی جو بارت ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں آپ اس لیے بھی کفر آپ کے نازم ہے کہ آپ نے ایک سو سال سے بھی زیادہ کیونکہ عمر ہی کلے پیدا اتنا زیادہ عرصہ اس عبارت کی مولانا یہ دفاع کر دے اس دفاع میں فتاوا سلفیہ اس دفاع میں مولی صاحب بول جانے ہو اے اوئی کتاب پڑی سنر تحریک آزادی فکر یہ اسی سنرات مستقین کے جواب والی عبارت آپ نے پڑی دی مولی صاحب اگر آپ کا نہیں خود انہوں نے پڑا اور اس لیے میں نے اس کو دوبارہ پڑایا تھا وہ کون تھا دیکھ لو کتنی کلوابازیاں کھائیں کبھی کہتے ہیں دیبن لیجے کبھی کہتے ہیں الہدیس ہے دیکھ لیں آپ لو دیکھ لیں بھائی دیکھ لیں آپ اب میں بیان کرنے جگہ ہوں لاؤ ادھر ادھر لاؤ یہ میرے پاس موجود ہے فتاوا نزیریہ شیخ و انپل یہ کہتے ہیں نا کہ اس سرات مستقین مماری میں یہ مان کہیں کہ بھارت کونسی ہے یہ لکھا ہوگا ہے یہ فتاوا نزیریہ نزیر سیندیل ان کا سب سے بڑا ملوی پرہ صغیر یہ اس کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں سنیں اس سے تین برستبل فضل امام بتائیونی میں تقبیہ تلیمان اور سرات مہین تصنیف ملوی اسماعیل صاحب پر دس شبہ لکھتا رسالہ شایع کیا ہم نے اس کا جواب دیا یہ پڑیا اگر یہ نہیں ہے سرات مستقین اس کا دیفنس جو کرتے ہیں ہموشہ ہموشہ یہ لکھائیں کدر لگاؤ یا کدر لگاؤ یہ لکھائیں تیسری کتاب شہس مہین دیوی کی سرات مستقین اگر یہ وہ سید صاحب کے نام سے منصوب ہے کیا لکھائیں سید فرد لاکھ روپے مہوری صاحب دیکھتے ہیں یہ پیسے تھے ہمیں لاکھ لانت پانا یہ دکھا ہوں سنیں پیچھے یہاں نہ بولو کوئی یہاں بچہ ہی گا سنیں مولانا صاحب یہ دیکھیں یہ دیکھا ہوگا دارا صاحب یہ پیارے شہید کی دکھیلیں یہ انہوں نے دیکھی تھی مولانا صاحب بھائی صاحب انہوں نے یہ کتاب مانگوائی تھی جواب نہیں آیا سراتِ مستقیم یہ دیکھیں پھر تاریخِ الحدیث دو زبا مانگوائی جواب نہیں ہے چھوڑتا کوئی جواب ہوتے ہیں تحرین یہ ردیث یہ دیکھیں کتاب کس کی ہے سراتِ مستقیم ان کی جواب نہیں آیا میں آپ یقین کریں میرے پاس یہ خریب ہیں کتابیں دوستو الحمدللہ اس فقیر نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ جو میرا دعویٰ تھا وہ سچا تھا کیوں؟ یہ جس کو یہ حدیث مان لیا یہ سچا تھا کیا تھا وقت ہمیرا اہلِ عدیث کون ہے بھائی؟ وہ بھوسکار کہے مقالت اہل عدیث وابی کون ہے؟ بھوسکار یہ عبارت میں نے پڑھی اس کا تاچی نہیں کیا انہوں نے